اعوذ باللہ السمیئی علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والغجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین عبالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتظبین اللذینہ اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہم اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتْهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَحَارَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ اجمعین من الان الى یوم الدین اللہم اعذرهم عذاباً يستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بادو فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و لا تبتلو آمالکم صلوات عدرت کلام الہی کا سیتالیس ماں سورہ ہے سورہ محمد سورہ محمد کی تیتیسویں آیت ہے جس کو اس سال اس عشرہ مجالس میں روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاطل کر رہا ہوں موضوع اطاعت ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس آئے مبارکہ میں کہ اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نہ کرو عزیزوں سب سے پہلی بات اس آئیت کو پہننے کے بعد جس سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایمان لانا یا صرف کلمہ پہنا یا صرف کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری کرنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی لازم و واجب اور اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمارے آمال محفوظ رہیں گے اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کریں گے تو ہمارے آمال باطل ہو جائیں گے رائے گاں ہو جائیں گے بیکار ہو جائیں گے ہمارے کسی کام نہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا اس وقت تک پائے ثبوت کو نہیں پہنچتا جب تک ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں گے وہ شخص سچا نہیں جھوٹا کہلائے گا جو لا الہ الا اللہ کہے لیکن اطاعت اللہ کے بجائے شیطان کی کرے وہ شخص بھی سچا نہ کہلائے گا جو اشہد انہ محمد رسول اللہ کہے لیکن اطاعت ابو سفیان اور اس کے خاندان کی کھر میری بات سمجھ رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منزل اطاعت میں ثابت قدم رہے ہیں عزیزوں بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی احکامات کا ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے جب تک اللہ کی احکامات ہمارے سامنے نہ ہوں گے اس وقت تک ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے اب احکامات الہی کا سب سے بڑا یا یوں سمجھے کہ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے اس کا نام ہے قرآن مجید قرآن ہمارے سامنے ہے ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن مجید کی آیات میں جو احکامات صادر کیے گئے ہیں ان پر عمل کریں یہ ہے اللہ کی اطاعت دیکھیں عزیزوں قرآن جو ہم تک آیا وہ ڈائریکٹ نہیں آیا امت کے ذہنوں پر قرآن نازل نہیں ہوا صحابہ پر قرآن نازل نہیں ہوا انصار و مہاجرین پر قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن نازل ہوا قلب محمد پر گوھر فرمایا آپ نے قرآن نازل ہوا قلب محمد پر تو اب قرآن نازل ہوا محمد پر تو جو قرآن ہم تک آیا وہ پیغمبر کے وسیلے سے آیا پیغمبر نے بتایا کہ یہ سورہ ہے تو ہم نے مانا کہ یہ سورہ ہے پیغمبر نے کہا کہ یہ آیت ہے تو ہم نے مانا کہ یہ آیت ہے پیغمبر نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے بندے کا کلام نہیں ہے خالق کا کلام ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے واجب الوجود کا کلام ہے ممکن الوجود کا کلام نہیں ہے قدیم کا کلام ہے حادث کا کلام نہیں ہے کلام کس کا ہے اللہ کا ہاں عزیزو قرآن کی فضاحت و بلاغت سے دنیا میں کوئی انکار نہ کر سکا لیکن لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد کا کلام ہے بہت توجہ آفترات کی آج بھی جو مخالفین ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مثلا جہود اور نصارہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ٹھیک ہے اس میں فضاحت ہے صحیح ہے کہ اس میں بلاغت ہے لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے پرافٹ محمد کا کلام ہے بہت توجہ آفترات کی چاہتا ہوں ہم میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن کچھ سو کارڈ انٹیلیکچولز مسلمانوں میں بھی ایسے گزرے ہیں ایک صلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد کہ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے تعلیم کے میدان میں بھی کام کیے مسلمانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے بھی بہت سے کام ان کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی اس بات کا نظریہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے ہمارے آئمہ نے ہمارے رسول نے یا یوں کہا جائے کہ خود قرآن نے اس بات کو بار بار ثابت کیا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے سب سے پہلا چلیں تو یہی سامنے لکھا گیا کہ فاتو بے سورة من مثلے کہ اس کی ایک سورے کی مثل بنا لاؤ کیا سننا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے ایک سورے کا جواب لیا لیکن ساری کائنات مل کر قرآن کے ایک سورے کا جواب نہیں لا پائی ایک سورے کا بھی جواب نہیں لا پائی انتہائی ہے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ آ گیا تو لوگوں نے خود اپنے اپنے کلام اتار لیے اور اس کے نیچے لکھنا پڑا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو جب سورہ کوثر سامنے آیا تو کوئی سورہ کوثر کا بھی جواب نہ لا پائی قرآن کی تین آیتوں کا دنیا میں کوئی جواب نہ لا پائی چیلنج کیا گیا کہ ایک سورے کا جواب بنا لاؤ لیکن تب سے لے کے آج تک قرآن کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کسی سورے کا کوئی آج تک جواب نہ لا پائی اس کی علاوہ بھی ہمارے آئمہ نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی نوالوں کتنی دلیلیں دی ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے ارز کروں گا ایک دو دلیلیں لیکن میں اس وقت صرف اور صرف آپ کی خدمت میں اتنا ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے بھی اقوال معصومین کی روشنی میں قرآن کے اللہ ادت علام ہونے کی کچھ دلیلیں پیش کی ہیں ان میں ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں ارز کروں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے نہایت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس عجرے میں میٹر پڑھا جاتا ہے آپ میٹر سننے کے عادی ہیں نوجوان بھی سمجھتے ہیں بزرگ بھی سمجھتے ہیں جوان بھی سمجھتے ہیں مریبات کو سمجھئے ہمارے علماء نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے سورے اور بہت سے آیتوں کا آغاز کن سے ہوتا ہے چار قل تو آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے قدبے کی شکل میں لگے ہوئے ہیں یہ چار قل آپ کے گھر میں بھی لگے ہوں گے اکثر رسالہ ثواب کے لئے بھی پڑھے جاتے ہیں ان سوروں کا آغاز ہوتا ہے اس کی علاوہ قرآن مجید کی بہت سے آیتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے ان سے کہتو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتبا کرو اگر تم میرا اتبا کروگے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بغش دوں گا اس لیے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے کیا سوروں ہے اس لیے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے بہت سے آیتیں ہیں کہ جو قل سے شروع ہوتی ہیں اب آپ کا زیادہ وقت صرف نہ ہو میں آپ کو ڈھیر بھر آیتیں سناؤں ایک آیت سناؤں میں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے قل لَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ ایک صلافات قلیہ بر بحمد والے وَآلَا دیکھیں اگر اس جملے پر داد نہ ملی تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ متوجہ نہیں ہیں قرآن مجید کے بہت سے سوریں قل سے شروع ہو رہے ہیں بہت سے آیتیں قل سے شروع ہو رہی ہیں قل کا مطلب کیا ہوتا ہے قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہہ دو کتاہ سے کہہ رہا ہے کہہ دو یاسین سے کہہ رہا ہے کہہ دو مضمن سے کہہ رہا ہے کہہ دو مدسر سے کہہ رہا ہے کہہ دو بشیر سے کہہ رہا ہے کہہ دو نظیر سے کہہ رہا ہے کہہ دو نور اول سے کہہ رہا ہے کہہ دو خلق اول سے کہہ رہا ہے کہہ دو عشق اول سے کہہ رہا ہے کہہ دو تو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو قُلْ حُوَ اللَّهُ اَحَد کہہ دو کہ اللہ آہد ہے کہو کہ میں انسانوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں بہت توجہ آپ حضرات کی تو یہ جو قل آیا ہے یہ قل میں کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو ہمارے علماء نے لکھا کہ یہی قل قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے محمد کا کلام نہیں ہے اس لیے کہ اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں یہ لفظ قل نہ آتا بھئی اگر محمد ہی کا کلام ہے تو پھر محمد کیا کہہ رہا ہے کہہ دو اس کا کیا مطلب ہوا کہہ دو یہ جو کہا جا رہا ہے کہہ دو تو ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ کوئی اور محمد سے کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو تو کلام کسی اور کا ہے نا محمد کا کلام نہیں ہے تو یہ قل بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے لہذا دیکھئے کچھ کم اقل گھر میں بیٹھ کر اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے انہی نے کہا یہ قل ہو اللہ ہو احد اللہ نبی سے کہہ رہا ہے ہم چو کہیں قل ہو اللہ ہو احد ہم نہیں سن رہے ہاں ہم کہیں گے ہوا اللہ ہو احد اس لیے کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے نا تو یہ قل غیر ضروری ہے ہم چو کہیں ہم تو ہو اللہ ہو احد کہیں گے کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں تم سورہ پڑھو گے تو کہو گے قل ہو اللہ ہو احد چون کہو گے کہ اس لیے کہو گے کہ دنیا سمجھ لے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ احد ہے سن رہے ہیں میں نہیں سن رہے ہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو کہ وہ احد ہے لہذا ہم کہہ رہے ہیں تو یہ قل بتاتا ہے کہ نہ یہ ہمارا کلام ہے نہ ہمارے نبی کا کلام ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے لہذا ہم اگر سورہ توحید پڑھیں گے تو قل سے آغاز کریں گے ہو اللہ سے آغاز نہیں کریں گے قل بھی کہنا ضروری ہے واجب ہے لازم ہے اگر ہم نہ کہیں تو ہم قرآن میں تحریف کے مجرم قرار پائیں کہ قل کہنا ضروری ہے میں آپ کو کہیں لیے جا رہا ہوں اب جو کچھ لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یا علی کہنا کافی ہے یہ ناد علی المثر العجائب ہم کیوں کہیں اللہ نے نبی سے کہا تھا اللہ نے نبی سے کہا تھا ناد علی المثر العجائب پکارو اس علی کو کجھو مثر العجائب ہے نادے کا مطلب ہوتا ہے پکارو آواز دو بلاؤ تو اللہ نے نبی سے کہا تھا ہم خالی یا علی کہیں اتنا کافی ہے یہ ناد علی المثر العجائب پورا پہنا چون ضروری ہے یہ پورا پہنا بیسے ہی ضروری ہے کیسے قل ہو اللہ ہو آہد کہنا ضروری سولوات بھانے اللہ سولوات بھانے اللہ 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 دیکھا بھئی سنو سمدھ رہا ہے آپ میرا ساتھ دیجے کہیں ایسا نہ کوئی کہیں کہ ساپ مہتر پڑھا جاتا ہے تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں پوری جوا فضلات کی جہتا ہوں تو ناد علی مظہر الاجائب کہنا چون ضروری ہے کہ جیسے قل ہو واللہ ہو احد کہنا ضروری ہے اس لیے کہ قل ہو واللہ ہو احد کہنا یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ نے کہا ہے لہذا اسے احد کہہ رہے ہیں ایسا ہی جب ہم کہتے ہیں ناد علی مظہر الاجائب تو دنیا تک یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے علی کو نہیں بگار رہے ہیں اللہ نے کہا ہے ایک صلوات پڑھا بار محمد و آلے بحمد اللہ نے کہا ہے سمجھ گئے آپ ایک صلوات پڑھا بار محمد و آلے بحمد اللہ نے کہا ہے لہذا ہم علی کو پکار رہے ہیں اللہ نے کہا لہذا ہم علی کو پکار رہے ہیں ایسا خالی ایک حکم نہیں ہے بلکہ آپ قرآن پڑھئے دیکھیں یہ قرآن شناسی بھی بہت ضروری ہے میں بار بار بچوں تھے کہتا ہوں کہ قرآن ضرور پڑھو روزانہ قرآن پڑھئے کوئی دن چھوٹنے نہ پائے چاہے ایک ہی صفحہ پڑھئے دو صفحہ پڑھئے حالانکہ امام نے فرمایا ہے کہ روزانہ کم سے کم قرآن کی پچاس آیتوں کی تلاوت کرو گزر چسال پورا عشرہ وارثان قرآن پر آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں بہت سی باتیں عرض کی تھی اس وقت اس سے تھوڑا سا ہٹ کے چند باتیں آپ کی خطبت پر عرض کرنا ہے دیکھیں خالی ایک حکم قل والا نہیں ہے اور بھی احکامات ہیں سورہ مریم پڑھئے سورہ مریم جناب مریم کے نام کا سورہ اس سورے میں خدا بندی عالم اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے وذکر فیل کتابِ ابراہیما کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو سنا اپنے یا نہیں سنا وذکر فیل کتابِ ابراہیما کتاب میں ابراہیما کا ذکر کرو اس کے آگے جناب ابراہیم کے فضائل اللہ نے بیان کی وذکر فیل کتابِ موسیٰ تم کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو وذکر فیل کتابِ اسماعیلا تم کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو وذکر فیل کتابِ ادریس تم کتاب میں اگریس کا ذکر کرو اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا وذکر اور تم ذکر کرو کہاں کتاب میں تم ذکر کرو کہاں کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو موسیٰ کا ذکر کرو عیسیٰ کا ذکر کرو یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر محمد کا کلام ہوتا تو یہ وذکر نہ ہوتا اگر محمد کا کلام ہوتا لیکن مجلس بہت دور تک جا رہی ہے لہٰذا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا میعار کیا ہوتا ہے پوری دور جو آپ آتا ہے وذکر فل کتاب ابراہیم تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو کس کا ذکر ابراہیم کا ذکر موسیٰ کا ذکر عدریس کا ذکر سارے انبیاء کا ذکر ثواب ہے میری بات سمجھئے سارے انبیاء کا ذکر ثواب ہے لیکن اللہ کرے کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا ذکر اگر ہم یوں کریں تو ثواب ہے لیکن اگر قرآن کی آیت میں ابراہیم کا ذکر ہو اور اس آیت کو پڑھا جائے تو عبادت ہے خدا کے لئے بیدار ہوئیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الگ کریں ذکر تو ثواب تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے لیکن اگر قرآن کی آیت میں ابراہیم کا ذکر آ جائے اور ہم اس آیت کو پڑھیں تو یہ خالی ثواب نہیں ہے بلکہ عبادت ہے آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے آدم کا ذکر نوح کا ذکر ابراہیم کا ذکر موسیٰ کا ذکر عیسیٰ کا ذکر عدریس کا ذکر یہیہ کا ذکر زکریہ کا ذکر مریم کا ذکر کیا ذکر رہا کسی بھی نبی کا ذکر ہو اگر یوں کیا جائے تو ثواب تو ہے لیکن عبادت اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیت کی صورت پر پڑھا جائے قرآن کی آیت کی صورت پر پڑھا جائے ہماری جانے قربان اللہ کے رسول نے ارشاد پر وایا ذکر و علی جن عبادت علی کا ذکر عبادت ہے شاید غور نہیں کیا آپ نے بھائی علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے اگر قرآن کی آیت میں ذکر ہو آیت پڑھیں تب بھی عبادت ہے ہم نظر میں پڑھیں تب بھی عبادت ہے کوئی شاعر نظر میں پڑھیں جب بھی عبادت ہے کوئی نعرہ لگا کے کہے یا علی طبیب سنیے قبلہ سنیے سوچ سمجھ کے لوگوں کو بولنا چاہیے اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے وزکوئی اے ہمارے رسول تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو ہماری جانِ قربان اور توجہ آپ ازراز کی جاتا ہوں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تم ابراہیم کے ذاکر بن جاؤ کچھ سنے ہی نہیں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ابراہیم کے ذاکر بن جاؤ یہاں ذاکر کے لفظ کو اتنا حلقہ کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں میری بات سمجھئے زکر ہونا کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے جس کو اللہ نے عبد بنایا جس کو اللہ نے نبی بنایا جس کو اللہ نے رسول بنایا جس کو اللہ نے صاحب محراج بنایا اس سے کہہ رہا وذکر فل کتاب ابراہیم تم ابراہیم کا ذاکر بن جاؤ تم موسیٰ کا ذاکر بن جاؤ تم عیسیٰ کا ذاکر بن جاؤ تم عدریس کا ذاکر بن جاؤ اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جو آدم کا ذاکر ہو وہ محمد جو نو کا ذاکر ہو وہ محمد جو ابراہیم کا ذاکر ہو وہ محمد جو عیسیٰ کا ذاکر ہو وہ محمد اب خود محمد کہہ رہے ہیں جو آدم کو ان کے علم میں نو کو ان کے تقوے میں جو ابراہیم کو ان کی خلت پہ جو موسیٰ کو ان کی حیبت پہ دیکھے دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے بھئیہ تو جو انبیاء کا ذاکر ہو ایک سر آباد بنے بار محمد وآل 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 تو سمجھئے کہ ذاکر کسے کہتے ہیں میری بات سمجھئے بھائی جب ذکر عبادت ہے کس کا ذکر عبادت ہے کہ علی کا ذکر عبادت وذکر فل کتاب ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اسماعیل عدریس اللہ کہہ رہا تم انبیاء کا ذکر کرو یہاں وذکر ذکر کرو اور سناوں آپ کو اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلق اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا پڑھو اس اللہ کے نام سے اس رب کے نام سے کہ جو خلق کرنے والا ہے اپنے اس رب کے نام سے پڑھو کہ جو خلق کرنے والا ہے یہاں لفظ کیا ہے اقراب پڑھو یہ بھی بتا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نبی کا کلام نہیں ہے اس لیے کہ اگر نبی کے کلام ہوتا تو اس میں اقراب نہ آتی اور میں سناوں آپ کو بہت تو نہیں ہو رہا ہے سورہ زہا پڑھئے قرآن مجید کے آخری پارے میں سورہ زہا چھوٹا زہا سورہ چھ ساتھ آیتوں پر مشتمل سورہ اس میں اللہ نے نبی کو اپنے احسانات یاد دلائے اسی سورہ میں وہ مشہور و معروف آیت بھی ہے جس میں خداوندی عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ عالم یجد کا یتیمن فعاو وہ وقت یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی سن رہے ہیں ہاں ہائے 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 تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی ہم نے تمہیں پناہ دی اگر بالکل لغوی اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں آغوش عطا کی ہائے 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 نہیں غور کیا سارے مجمعنے تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں آغوش عطا کی اب دنیا ہمیں بتائے کہ وہ آغوش کس کی تھی سنا آپ نے یا نہیں سنا وہ آگوش کس کی تھی وہ کس کی آگوش تھی کہ وہ آگوش یا تو جناب ابو طالب کی آگوش تھی یا فاطمہ بنت حسد کی آگوش تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی آگوش کو اللہ نے اپنی آگوش کہا سنا آپ نے یا نہیں سنا ان کی آگوش کو اللہ نے اپنی آگوش کہا ارے بھئی آگوش کیا ہوتی ہے گود کیا ہوتی ہے کہا ہاتھوں کو ایک خاص پوزیشن میں لائے جائے بچے کو لینے کے لیے تو اسے کہتے ہیں آگوش اسی کو تو کہتے ہیں نا کیا سنگا ہے ہاں اب ابو طالب کے ہاتھ سنگایا مجمعیہ نہیں سنگایا ہے ہاتھ ابو طالب کے سنی حدیث ہو ہاتھ ابو طالب کے ہے اللہ گھرام میری آگوش ہاتھ فاطمہ مندع صد کے ہے اللہ گھرام میری آگوش ارے بھئیہ جن کی آگوش اللہ کی آگوش ہوتی ہے انہی کا بیٹا آئین اللہ ہوتا ہے رضی اللہ ہوتا ہے نسان اللہ اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا ایسا کسی بندے کا کوئی لال نہیں ہے وکافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیحال تو موجود ہے ایک سلوات اور پڑھ بر محمد وعالے محمد ماشاء اکلا حلی کا نام جو میری زبان سے اکلا حلی کا نام جو میری زبان سے آنے لگے زمین پر ملک راض مان سے آنے لگے زمین پر ملک راض مان سے تو بچپن میں میری امان نے سکھایا تھا یعالے کا نام خشکوک نہیں گئی اپنی زبان سے ایک سلوات اور پڑھ بر محمد وعالے محمد بہت توجہ آپ ادرات کی تو گود ابو طالب کی ہے اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو اگوشت ہم نے آپ کو گود عطا کی اسی سورہ میں آیا وَوَجَدَكَ آئِلَنْدْ وَأَخْنَا اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو مفلس پایا ہم نے آپ کو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا ایک سلوات پڑھ بر محمد وعالے ہم نے آپ کو مفلس پایا ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا یہ لفظ بھی خوب استعمال ہوتا ہے غنی سن رہے ہیں آپ نا یہ لفظ بھی خوب استعمال ہوتا ہے غنی اور توجہ آپ ادرات کی ہمیں صرف اتنا بتا دو ہم دست عدب جوڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ جن کو غنی کہہ رہے ہو یہ رسول کی صحبت پہ آنے سے پہلے غنی جھے یہ بات میں غنی ہوئے ایک سلوات پڑھ بر محمد وعالے وہاں بتاؤ بھائی ہمیں بتاؤ پہلے سے یہ بات میں غنی ہوئے کہ نہیں رسول کی صحبت پہ آنے کے بعد غنی ہوئے غنی ہوئے کیسے غنی ہوئے کس طرح غنی ہوئے بہرحال اس سے بحث نہیں لیکن رسول کی صحبت پہ آنے کے بعد غنی ہوئے رسول کی صحبت پہ آنے کے بعد غنی ہوئے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ مفلس تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا کھنگائز ڈالو ساری کتابیں کر لو ریسرچ مکمل طور پر تحقیق کر کے ہمیں بتاؤ کہ اللہ نے محمد کو کس کے ذریعے غنی کیا سنا آپ نے یا نہیں سنا بھائی خدا کے لئے بیدار ہوئیے اللہ نے کس کے ذریعے محمد کو غنی کیا کہ وہ فاطمہ کی ماں خدیجہ ہیں وہ فاطمہ کی ماں خدیجہ ہیں جن کے مال سے اللہ نے محمد کو غنی کیا میرے چھوٹے بھائیوں میرے بچوں جائے سے دل چاہے ویسے سننا جملہ بڑا قیامت کا آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں بھائیہ محمد کی عزواج تو بہت ہے لیکن اللہ نے خدیجہ کے ذریعے محمد کو غنی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وظیفہ خور عزواج اور ہے ایک صلاوات بڑا 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 جناب خدیجہ ہماری جان قربان جناب خدیجہ پر جن کے لئے اللہ کا رہا ہے وجہ دکا آئلن باغنا ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا اسی سورہ زہا میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو اللہ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں فحدس ان کو بیان کیجئے ان کا ذکر کیجئے دیکھیں یہ باتیں بتاتا چلوں تو بہتر ہے ہمارے یہاں بھی پہلے یہ لفظ خوب استعمال ہوتا تھا میں کہاں ابھی پیشخانی ہو رہی ہے ابھی سوسخانی ہو رہی ہے اب حدیث ہو رہی ہے اب میرے خیال میں خواتین کی مجلس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن خواتین کا بھی بڑا مرتبہ ہے اس سال چھبیس محرم سے تیس محرم تک پڑھان کی مسجد میں جو مجلسیں ہوں گی ان کا عنوان ہم نے رکھائے دین اور خواتین ایک سلاوات پہلے بار محمد وعالے بھار آئیے گا انشاءاللہ کچھ باتیں وہاں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بیس محرم سے چوبیس محرم تک آستانہ حسینی میں وزیرگنج میں مولانا کامران حیدر صاحب کا بلا خطاب فرمائیں گے جناب اسلام آغا صاحب اور ان کے برادران کی طرف سے مجلسیں ہوں گی حیدر آباز سے تشریف لائیں گے آپ حضرات وہاں بھی شرکت فرمائیں گے اور بیس محرم سے چوبیس محرم تک ہی سجاد باغ میں ڈاکٹر عصد عباس صاحب کے حضر خانے میں جو حسینی قائم خاتون کہلاتا ہے وہاں پر مجالس کے سسلہ جاری رہے گا اور اس میں بیس محرم کو برادر بزرگ مولانا علی متقیز عیدی صاحب کبلا خطاب فرمائیں گے اور اکیس سے چوبیس محرم تک ہم یہ خطبت انجام دیں گے اور اس سال ان مجالس کا موضوع ہے قول اور فیل ایک سلوات پڑھے بار بہر حمد وعال اور پندرہ محرم سے انیس محرم تک شبیہ روزہ کازمین میں جو مشہور و معروف خمسہ ہوتا ہے اور بڑا مقبول ہے آپ حضرات اس پہ شرکت فرمائیں گے اس کا عنوان ہے قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں ایک سلاوات پڑھے بار بحمد وعال بحمد بڑا سبردست پہت ہوئے خطیب انقلاب کا بیان ہوگا آپ حضرات ان مجالس پہ بھی انشاءاللہ پرپور طریقے سے شرکت فرمائیں گے عزیزوں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کہہ رہا فحدث بیان کیجئے حدیث کا مطلب بیان اسی لئے کہا جاتا تھا کہ آپ حدیث ہو رہی ہیں مطلب بیان ہو رہا ہے فحدث یہ سارے جملے میں نے آپ کو یہی نہیں سنا اس لئے بھی سنا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں تک پہت جائے کہ یہ ہے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت یہ محمد کا کلام نہیں اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں قل نہ ہوتا اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں وذکر نہ ہوتا اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں اقرا نہ ہوتا اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں فحدث نہ ہوتا سمجھنا ہے کہ آپ بیان کریں یہ جملے قرآن مجید میں نہ ہوتے اگر یہ محمد کا کلام ہوتا یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ محمد کا کلام نہیں لیکن اب صاحبان فہم کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ نے تذکرہ کیا کیا تذکرہ کیا بذکر ذکر کرو قل کہہ دو فحدث بیان کر دو اقرآ پڑھو لیکن بہت توجہ کے ذات سنیا گا جب اپنی وحدانیت کا اعلان کروانا تھا تو اللہ نے کہہ دو قرآن کا معاملہ آیا اللہ نے کہہ پڑھو دیکھیں آپ لفظوں کی ترقی ملاحظہ فرمائیے بھئی خدا کے لئے بیدار ہوئیے اس کی وحدانیت کے لئے کہہ دو ہم آپ سے کہیں کہہ دو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہہ دو قل کہہ دو اقرآ پڑھو کچھ تھوڑا سالہ اس بلند ہوا یا نہیں بلند وذکر ذکر کرو کچھ اور بلند ہوا حدث فہدث اور تم بیان کرو کچھ اور بلند ہوا لیکن جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا نہیں نہیں غوری نہیں گیا آپ نے تو نہ تو اللہ نے کا قل کہہ دو نہ اللہ نے کا وذکر ذکر کرو نہ اللہ نے کا اقرآ پڑھو نہ اللہ نے کا فہدث اور بیان کرو بلکہ اللہ نے قدیر میں کہا بلک سنانیہ آپ نے بھائی خدا کے لئے توجہ جاتا ہوا آپ کے اللہ نے کہا بلک بیان کرو سمجھ رہے آپ یا نہیں سمجھ رہے اللہ نے کہا بیان کرو نہیں بیان نہیں کرو بلک تبلیغ کرو قائع کی تبلیغ کرو ولایت علی کی تبلیغ کرو یا یوہ رسول بلک ما انزلہ الائکا من ربک وائن لم تفحل فما بلکتہ رسالتہو واللہ ہو یاسمو کا بینہ ناس تبلیغ کرو کس کی تبلیغ کرو اس عمر کی جو تم پر نازل کیا جا چکا اگر یہ نہ پہنچایا تو کوئیہ کار رسالت انجام نہیں دیا ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ولایت علی کے لئے سنائے آپ ولایت علی کے لئے ولایت علی کے لئے تبلیغ خلف دستعمال ہوا کیونکہ یہاں علی کی ولایت کے سلسلے میں اب آپ جملہ سمجھے یا نہ سمجھائیں جب ان جملہ بڑا قیامت کا ہے کیونکہ بے نیازی کا اظہار بھی کرنا تھا لہذا خود وہی بہت دھائر گئے جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلاؤ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو جب سب سامنے آ جائیں سب کو بٹھاؤ اور اس کے بعد ولایت علی کی تبلیغ کرو پھر ولایت علی کی تبلیغ کرو اشارہ یہ تھا کہ جو علی کی ولایت کے قائل ہیں وہ مجلس میں سب کو جمع کر کے تبلیغ کرتے ہیں گھوم گھوم کے تبلیغ ہمڈیلی آجienia بقی کی اللہ علی 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 عل موسیقی یہ ہے قبلہ ولایت امیر المومنین اور پھر یہاں تو اطاعت اس منزل پر ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر دین کو حاصل کرنا ہے تو علی سے حاصل کرو سنی عزیزوں آج لوگ کہتے ہیں قرآن 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 حالانکہ ہم سو فیصد متفق نہیں ہیں لیکن جملہ اچھا ہے آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں علامہ فخر الدین راضی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ کہاں علی کا علم قرآن اور کہاں کسی دوسرے کا علم قرآن اب مجبوری ہے ہم نام نہیں لے رہے ہیں انہوں نے نام بھی لیا ایک صلاوات پڑھا ہے بل بحمد و آل بحمد انہوں نے نام بھی لیا کہاں علی کا علم قرآن اور کہاں ان کا علم قرآن اس کے بعد جملہ سنیں گے انہوں نے کیا لکھا میں ارز کر رہا مجبوری تو دیکھیں ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے ہم تو جانتے ہیں کہ علی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کر الرحمان علم القرآن خلق الانسان یہ تو علم لے کے آتے ہیں لیکن ان کے نظریہ کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہاں علی کا علم قرآن اور کہاں ان کا علم قرآن جملہ سنیں گے وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ علی بچپنے سے رسول کے ساتھ رہے سنیا سننا ہے آپ یا نہیں دن رہا ہے وہ کہتے ہیں خدا کے لئے بھائی بہت بیداروں کو سنیا ہے وہ کہتے ہیں علی بچپنے سے رسول کے ساتھ رہے وہ بڑھاپے میں رسول کے پاس آئے سننا ہے مرمہ بھائی سلامت رہے ہیں میرے بچے بہت دوجہ آپ ادراج کی آتا ہوں کہاں علی بچپنے سے رسول کے ساتھ رہے وہ اب بڑھاپے میں رسول کے ساتھ آئے وہ کہتے ہیں بچپنے کی تعلیم اور ہوتی ہے بڑھاپے کا علم اور ہوتا ہے بڑھاپے کا علم اور ہوتا ہے جی چاہے تو بولیے گا جی چاہے تو نہ بولیے گا وہ کہتے ہیں بچپنے کا علم اور ہوتا ہے برہابے میں پڑھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے اس لیے کہ بچپنے کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے برہابے کا علم ریت کی لکیر ہوتا ہے برہابے کا علم ریت کی لکیر ہوتا ہے سانین میں خیدر کے زیوان اور ہوتا ہے توہید کی مشکل میں ہوتا خدا سان مولا ترے خیدر کرم کر دیا برنا یہ راہو نہ کھلتا کہ یعنی کھل سنیے قبلہ بڑے قیمتی باتیں میں نے آپ کی خطبت میں عرص کی مولا آپ کو سلامت رکھے بہرحال نوجوانوں کا اپنا جوش ہے ان کا اپنا ولولہ ہے لیکن میں جو باتیں عرص کر رہا ہوں بچوں کے لئے بھی ہیں بزرگوں کے لئے غزیر کا میدان سوہ لاکھ حاجیوں کا مجمع رسول مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا رہے ہیں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا رہے ہیں جن لہارد ہے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا جن ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کہہ دیکھو کوئی اب شک نہ کرے علی کی ولایت میں قسم خدا کی ممبر پہ آنے پہلے ذہن میں نہیں تھا سرکار باب المراد کی عطا ہے عرض کر رہا ہوں یاد رکھئے گا نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے اس لئے دکھایا ہاتھوں پر اٹھا کے علی کو دکھایا دو کو ولایت میں شک نہ کرنا کربلا نے حسین علی ازگر کو دکھایا میری پیاس میں شک نہ کرنا ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا کے دکھا حل میں ناسرین یانسرونہ حج پانچوی محرم اس امام مارے میں ہر سال شہداد علی ازگر کے مسائب پڑھا جاتے ہیں پانچوی محرم دہوارہ برامت ہوگا خدا بندی عالم ان بی بیوں کی گودوں کو آباد رکھے ان بچوں کے سنوں پر ان کے ماں باپ آپ کا سایہ برقرار رہے جو بے اولاد ہیں خدا بندی عالم ان کو علی ازگر کے صدقے میں اولاد عطا کرے جن کے بچے بیمار ہیں خدا بندی عالم ان کو صحت کاملہ عطا کرے نوہ خان شجا ابباس کے بیٹے کو بھی اللہ صحت کاملہ عطا فرما چھ مہینے کے علی ازگر کے صدقے میں حل من ناس رہی انصرنا کوئی تم میں سے ہے ایسا جو میری نصرت کرے کٹی ہوئی گردنوں سے آبادر لبیک 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 تم اپنی حالت پر رہو خیمے سے رونے کی آواز آئی شور گریہ بلند ہوا گوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پر پہنچے بہن زینب یہ ابھی کیوں رہو نہ ہو رہا ہے ابھی تو حسین زندہ ہے یہ پانچویں محرم کے تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے جب ہم مکمل طور پر چھ مہینے کے بچے کی شہادت پڑھتے ہیں وہ انہیں کبھی نہیں پڑھتے اشارے ہوتے ہیں حاضر روئیے یہ شہادت عجیب و غریب ہے جب امام حسین رخصت آخر کے لئے آئے ہیں تو کیا کہا بیٹا سیدہ سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینہ جانا ہمارے شیعوں کو ہمارے سلام کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں ہمارے شہر میں دوسرے شہروں میں اس ملک میں دوسرے ممالک میں جتنی شبیداریاں ہوتی ہیں جتنے جلوس تکلتے ہیں جتنے نوحے بڑھے جاتے ہیں یہ سب حسین کے اس ایک سلام کا جواب ہیں عزدار بھی آواز دے رہے ہیں نبی کے نواز سے حسین تم پر ہمارا سلام علی و فاطمہ کے لاتے حسین تم پر ہمارا سلام کربلا میں لاشیں اٹھانے والے حسین تم پر ہمارا سلام بیٹا سیدہ سجاد ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا آج کے مسائب آج کے مسائب آقا حسین کا یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا کیا فرمایا یہ نہیں کہا کہ میرے شیعوں دے کہہ دینا کہ جب میں نے اکبر کا لاشا اٹھایا تھا تمہیں بہت یاد کیا یہ نہیں کہا جب میں نے عباس کے کٹے ہوئے پادو اٹھائے تو تمہیں بہت یاد کیا یہ نہیں کہا کہ جب میں نے قاسم کی پامار لاش کو بٹو رہا تو تمہیں بہت یاد کیا بلکہ فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دینا میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر میرا چھے بھائی نیکاری عزقار تھا میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا آئے آقا حسین در خیمہ پہ آئے بہن زینب بہن زینب یہ رونے کے سبب کیا ہے کہ بھائیہ آپ نے آواد استغاثہ بلند کی چھ مہینے کے علی ازغر نے اپنے کو گہوانے سے گرا دیا یہ ہے اطاق اپنے کو گرا کے آواد دے رہے لبائے لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو میں بچے کو لے گے جاتا ہوں پانی کا سوال کرتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے جو بچے کو پانی پلا دے علی ازغر کو ہاتھوں پر لیا اب آسے ڈھکا چلے آقا حسین رو لیجے عزیزوں آج جتنا رونا ہوں چلے آقا حسین ایک بلندی پہ آئے اب آگے دامن ہٹایا آدھی ازغر کو اٹھا کے دکھایا ایک قوم جفاکار اگر مجھے خطوار سمجھتے ہو تو یہ چھ مہینے کے بچے ہیں کیا خطا ہے اس کا تین دن سے اس بچے کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا ہے میرا بچہ پیاسا ہے مجھے نہیں اسے تھوڑا تھا پانی پلا دو کوئی جواب نہیں آیا میرے لال تم بھی تو حجد خدا کے فرزن دو انہیں بتا دو کہ میں پیاسا ہوں علی ازغر نے موں گھولا سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے خوٹوں پر بھیری یہ تو چاہنے والے بیٹھ ہیں یہ تو حسین کے غلام بیٹھ ہیں یہ منظر وہ تھا کہ حسین کے دشمن بھی رونے لگے اس بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے خدا لانت کرے پسر ساتھ نکل گیا آیا آئینا آئینا حرملا قائم حرملا اختہ کلام الحسین حسین کے کلام کو قدع کر دے وہ بلون سامنے آیا وہ بلون سامنے آیا تین بھال کثیر تین بھال تین بھال تین چلہ کمان مجورہ کیسے بلون سامن میں نہیں آرہا تین بھال کا چیر کمان مجورہ شیئر بھینے کے بچے کے گلے کو نشانہ بنایا حسین نے علی ازگر کو سمالا حسین نے علی ازگر کو سمالا اس بلون نے تین چلایا تین چلایا تین آکے لگا سمیر اور عوائد کے جملے آئے کہ بچہ چھوٹا تھا تین بڑا تھا بچہ چھوٹا تھا تین بڑا تھا رو لیجی حضید تین بھال کا چیر تھا میری تفلے کے میری تفلے تین بھال کا چیر تھا ایک بھال علی ازگر کے گلے بھلے گا دوسرا بھال علی ازگر کے کان بھلے گا تین بھال حسین کے باز اوپار ہماری خواتین نوہا پڑتی ہیں ایک تین سے ایک تین سے زخمی دو ہوئے گردن سغیر باز ہوئے امام تین کو پگڑا حسین نکالا گلے سے خون جا رہی ہوا چلو میں خون لیا زمین نے انکار کیا آسمان نے انکار کیا خون کو اپنے چیرے پہ ملا خون کو اپنے چیرے پہ ملا اس کے بعد فرمایا کہ میں روض قیامت نانا سے ایسی طرح ملاقات کروں گا صاحب مالی اس سبتائن کہتے ہیں حرمولا نے سمجھا کہ شاید حسین بدعا کر رہے ایک دوسرا تیر چلے کمان میں جوڑا حسین کے لباؤں کو نشانہ بنا دے کلایا تیر حسین کے لباؤں پہ لگا حسین کے ہوتوں کے کون جا رہی ہوا دعا کروں میں مر جاؤں پہتے پہتے مزار میرے زندگی کا مقصد حضل ہو جائے آج تین سے لوگوں کو پہنچا بچے کو سمجھا لگا حسین نے پھر اباتے ڈھا گیا چلے آگے پہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَهُونَ پیچھے ہٹے رزن بِقَضَاهِ وَتَسْلِيمَانَ لِي عاملِهِ ایک مرتبہ خیمے کے در پر بہنچے امِ رباب امِ رباب اپنے بچے کو لے لو قیامت ہو گئی قیامت اور رباب جب اہلے سکینہ آگئی حسین سر جھگائے کرے ہیں پیچھے پیچھے عمر رباب کیسے بتائیں حسین لیکن یہاں حسین کی مشکل آسان کرنے کے لیے مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی دینب بھی آگئی حسین کے چہرہ دے گا شریکت الحسین سمجھ گئی کیا ماجرہ ہے سمجھ گئی کیا ماجرہ ہے ایک حال سے امِ رباب و سکینہ کو سمالا دوسرے حال سے حسین کی عباقت آمون اکدا یا بنیہ ابو سلوکائی جو نحر اگلی ازغر کیا تیرے ایسے بچے بھی نحر کیا جاتے ہیں بس مجلس تمام ہو رہے ہیں حدیدو لاشا لیے ہوئے پشت خیمہ پہ آئے بس قبلہ تین جملے سننیں وہ مجلس کو تمام کریں تین جملے مجلس تمام باقی شہر میں جو دیگر مجلسیں ہم پڑھنا ہے اس میں آپ کے سامنے عرض کریں امامِ حسین نے قبر کھو دی خدا سلامت رکھے تمہارے بچوں کو حسین نے قبر کھو دی شہ مہینے کے بچے کو قبر میں لٹھایا غور سے دیکھا تین جملے الگ الگ روایتوں میں ملتے ہیں ایک جگہ نہیں ملتے میں جمع کر کے آپ کو سنا رہا ہوں ایک جملہ سنیں گے آپ جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ سنیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ وقت یاد کریں تھے بچے چھوٹے تھے آپ اپنے بچے کے لیے کوئی نیا لباس خرید کے لائے بچے کی ماں کو دیا کسی اچھے دن اچھی تاریخ میں بچے کو پینا دینا دن اچھا تھا خوشی کے دن تھا ماں نے بچے کو نہلایا دھلایا لباس پہنایا ہر آدمی کو اپنا بچہ بہت خوبصورت لگتا ہے بچہ وہ لباس آپ کا پسندیدہ لباس پہن کے سامنے آیا یہ جملے آپ سنتے رہتے ہیں باپ نے دیکھا کہ آج تو میرا بچہ اور حسین لگ رہا ہے آج تو میرا بچہ اور حسین لگ رہا ہے ارے کیسے بڑھوں آپ کے سامنے کیسے بڑھوں پھٹ جائے کرے جائے ساتھ ہو جائے حسین نے قبر میں علی ازگر کو لٹھایا میرے لال قبر میں تو تم اور حسین لگ رہا ہو قبر میں تو تم بس تین یا چار منٹ انشاءاللہ آج آپ پیٹتے ہوئے اٹھیں گے سر پیٹ کروئیے سینے بہت مار کروئیے حسین کے چھ مہینے کے بچے کا ماتم ہے دوسرا جملہ سنے گیا دیکھیں حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا مدینہ کی طرف دیکھا بھئیہ حسن یہ ہے آپ کا قاسم اکبر کے سینے سے پرچی کیا نہیں نکالی نجب کی طرف دیکھا بابا ہم اکبر کے سینے سے پرچی نکالنا ہے ابباس کے ہاتھوں کو اٹھایا علی کو آواز دی بابا جو ہاتھ آپ نے کسی رمضان کو ہمارے آوازے کیے تھے وہ قلم ہو گئے آنو محمد کے لاشے اٹھایا میری بہین کے بچے مارے گئے لیکن جب حسین علی ازخان کو دفن کر رہے تھے تو حسین نے ننبی کو بکارا نہ ندب کے طرف دیکھے بابا کو بکارا نہ بھئیہ حسن کو بکارا نہ اممہ ظہرہ کو بکارا ذریعہ کی طرف دیکھا بھئیہ بابا دریعہ کی طرف دیکھا بھئیہ بابا پورا جملہ سنیں گے آپ بھئیہ بابا تم چلے گئے ہم اکیلے رہے گئے دو جملے مکمل ہو گئے تیسرا جملہ سنیے یہ میں مختار نامے سے آپ کو سنا رہا ہوں تیسرا جملہ کیا کہ جب حسین علی ازخان کو دفن کر رہے تھے تو حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے مٹی ڈالتے جاتے تھے آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے میرے علی ازخان میرا ابباس گھولے کی ٹاپوں کو پرداشت کر لے گا میرا اکبر گھولے کے سبوں کو پرداشت کر لے گا میرا قاسم گھولے کی ٹاپوں کو پرداشت کر لے گا لیکن میرا چھے مہینے گالی ازخان میرا چھے مہینے گالی ازخان گھولے کی ٹاپوں کو پرداشت کر لے گا ارے اسی لیے دب ان کی آدھا لیکن بات ہے قدلہ حسائل شب نے معلوم چلا نیدہ ہاتھ میں باہر باہر زمین میں پھر باہر پھر زمین میں پھر باہر اب جو نیدہ باہر آیا چھ مہینے کے بچے کی لاش نیدے کے ساتھ باہر آئی خنجر سے کلاں کٹا لاش لاکے حسین کے پہلوں میں ڈالی مبلغ آدم بیان کرتے تھے کہ جب حکم پامالی لاش کا ہوا لاشوں کو پامال کرنے کے لیے گھولے دھولے حسین کے پہلوں میں علی ازغر کا لاش آیا اب جو بولا دولتا ہوا قریب آیا ایک پتہ لاش میں حرکت ہوئی حسین نے علی ازغر کو سینے کے نیدے دبایا ادھر کے گھولے ادھر ادھر کے گھولے ادھر زینب پر یاد کر رہی ہے اے نانا اے میرے بابا